جذباتی محبت اگر کوئی کہتا ہے میں نے جذبات پہ چلنے تو پھر میں اس کو علمی دلیل دوں گا ابو دعوت ترمزی بن باجہ میں حدیث ہے ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو آکے سجدہ کیا اس نے کہا کہ میں کوفے کے پاس ہیرہ نامی شہر میں گیا وہاں پہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے تھے آپ تو اللہ کے رسول ہیں میں آپ تو زیادہ اقدار ہیں آپ رسول بھی ہیں اور آپ ہمارے سردار بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذباتی طور میں بات ٹھیک تھی نا تو نبی علیہ السلام لو کہنا چاہیے تھا نا ٹھیک ہے کر لے اگر میں سر اٹھا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا کہا نہیں یا رسول اللہ تو فرمایا پھر مجھے کوئی سجدہ کرتا ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے نبی علیہ السلام نے صحابی کے جذبات کی قدر کی علمی بات کی کتابی بات کی بابی والی بات نہیں کی نہ میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی علمی کتابی بات کی اگر جذبات کی ڈاکٹرائن ہوتی تو اس صحابی نے بالکل ٹھیک کیا کہ اگر وہ اپنے سردار کو سجدہ کریں تو آہم اپنے سردار کو سجدہ کیوں نہ کریں آپ علیہ السلام نے اگنور کر دی اس طرح کی کئی مثالیں میں نے عمران خان صاحب والا جو کلپ پر نا اس میں میں نے اور بھی کئی مثالیں دی ہیں آج وہ ٹائم نہیں ہے میں چاہ رہا ہوں باقی سوال بھی کور ہو جائے ہم جذباتیت کو مانتے ہیں علم کے دائرے کے اندر علم سے اگر اٹیں گے اشدے چلے نمبر لے گے ہاجی لے گے دنیے چلے لے گے ویلہ لے گے نمبر لے گے آخرتی سدھے دو زگیچ اچھا اور دوسرا میں آپ کو یہ دلیل بتاؤں یہ صحابہ کی انہوں نے کہا نا صحابہ کی جذباتی ایفیلیشن تھی اچھا اس میں آپ کو مثال دیں گے صحیح بخاری سے انہوں نے کیا دینیاں ہاں دیتے ہیں کہ نبیل اسلام کے وضو کا مبارک پانی صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے بلکل ٹھیک ہے یہ تو یہ مثال دیتے ہیں یہ مثال ترمزی سے کیوں نہیں دیتے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا شخص آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا لیکن ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ اس کو ناپسند کرتے تھے اور وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم نبیل اسلام اپنے استقبال کے لیے صحابہ کو کھڑے نہیں ہونے دیتے تھے اور صحابہ کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے جذبات پہ جاتے تو وہ کھڑے ہوتے لیکن علمی بات کی انہوں نے پھر حضرت ابو بکر کا جو پہلا خطبہ ہے وہ تو ہے علمی ہے جذبات کو تو جس کو کہتے ہیں نا ان کے جو سوک اور جذبات ہیں ان کا تو کچومر نکال دی ہے انہوں نے یار نبیل اسلام کی میت رکھی ہوئی ہے صحابہ غمگین ہے ایسے غم میں حضور کے فضائل بیان ہونے چاہیے یا یہ خطبہ ہونا چاہیے جو بخاری میں چار پانچ دفعہ ریپیٹ ہوا ہے حضرت ابو بکر نے کہا خطبہ دیا ہے کیا انہوں نے وہاں پہ کچھ جذباتی کو شیر پڑے ہیں نبیل اسلام کی شان میں ممبر پہ آتے ہی پہلی بات کی اسی سٹائل میں کہا ہے تارجمیسا وال سٹائل میں نہیں کہا کیونکہ اس کا ترجمہ ہی ہے یہ پنجابی میں ٹرانسلیشن ہے اب جس کو عربی نہیں آتی اس نے تو کہنا نہیں انجینئر صاحب ترجمہ حودی کرتے ہیں کن کھول کے سن لو جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آگئی ہے ومن کانا یعبداللہ تو جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کرتا تھا یا کرتا ہے یا کرتا رہے گا یعبداللفظ ہے پریزنٹ اینس اور فیوچر کے لیے فیوچر تو آڈے لوگ آستے ہیں جو کوئی کرتا ہے اور کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ حِيُّ اللَّهَ يُمُوتَ پس اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی یار کسی نے اٹھ کے نہیں کہا جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آگئی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ کو موت نہیں آئے گی تو آڈے لوگوں نے کہا یا امیر المومنین کو یا تُن نبی بیان کرو وفاتن نبی کسے بیان کر رہے ہو اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا صحابہ اکرام میں سے کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا تو ایک فرضی کیس کیوں بنایا ہم فیزیکل کیسز بناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں شرک ختم ہو گیا اور جب کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ باچ جاؤ تو حضور امیر بکر پر کیوں نہیں فتوہ لگاتے کہ آپ نے جذباتی ڈاکٹرائن کو ختم کیا جذباتی ڈاکٹرائن کو ختم ہی تو کیا علمی ڈاکٹرائن نہیں لیکن اس میں دیکھیں نا حضور امر نے تو یہ بات کی ہے نا کہ میں گردن اڑا دوں گا جس نے کہا تو حضور امر نے توبہ بھی تو کی ہے نا حضور امر ہی کو تو سنایا ہے انہوں نے بخاری میں الفاظ ہیں حضور امر تلوار لے کے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے حضور ابو بکر نے کہا امر کو اپنے حال پر چھوڑ دو پھر تقریر کی تو حضور امر کہتے ہیں کہ جب ابو بکر نے یہ تقریر کی تو میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سکے وہ امر سنا بریلوی دو بندی آلہ دی چیہا تھا نہیں سنا گال سونی تے سمجھ آگئی کہ پائی جذبات عشق دے چلے نہیں نمبر لے گئے اکل والی گال کرو اور حضور امر کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ حضور ابو بکر نے جب یہ باتیں کی اور آیت پڑی اِنَّكَ مَيِّتُمْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے نبی تمہیں بھی موت آنی ہے اور تمہارے مخالفین کو وہ کہتے ہیں مجھے لگا ہی آیت نازل ہی آج ہوئی ہے حالانکہ پہلے کی نازل تھی اور پھر جب حضور ابو بکر نے تلاوت کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُولُ اَفَإِمَّاتَ اَوْ قُتِلَا محمد تو نہیں مگر ایک اللہ کے رسول ہی اگر یہ ان کو موت آجائے یا یہ قتل ہو جائیں کیا تم دین سے الٹے قدم پھیر جاؤ گے آپ کے لوگ ہوتے تو کہتے ہیں اللہ جی اپنا ترجمہ چینج کرو قرآن نے قتلہ کیوں لفظ استعمال کیا آپ کے لئے کہ یہ وسال فرما جائیں یہ شہید شریف ہو جائیں اللہ نے وسال شریف شہید شریف لفظ نہیں کیا اَفَإِمَّاتَ اَوْ قُتِلَ آپ کے ان مسلمانوں کی آلت ہے کہ آپ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ان مسلمانوں کے سامنے کر سکتے یہ تو ترجمہ ہی اس کا بدل دیتے ہیں اگر نبی علیہ السلام فود ہو جائیں فود کہاں سے لفظ ہے فود تو خود عربی کا لفظ ہے وَمَنْ تَوَفَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَهُ عَلَى الْإِمَانَ اللہ نے تو نہیں کہا نبی فوت ہو جائے اَفَإِمَّاتَ اَوْ قُتِلَ حالانکہ شہید بھی لفظ استعمال ہو سکتا تھا اللہ تعالی نے ہر وہ لفظ استعمال کیا جس سے شرک کی جڑ کٹ جائیں کیونکہ اس انسانیت نے سب سے بڑا شرک جو دیکھا ہے نا وہ نبی کے نام پہ دیکھا ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے بِقَوْتَنْ سَنْ أَفْ گَوْتْ لوگوں نے کہا ان کو آج بھی پونے دو عرب عیسائی شرک کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ یہ مارے ڈیڑھ عرب مسلمان ڈیڑھ کے ڈیڑھ عرب لوگ مشرک ہو جاتے ہیں اگر نبی علیہ السلام نے اتنی سخت باتیں نہ کی ہوتی بخاری کے دیز سے دیکھنا ہے میری شاہن کو اس طرح بلان نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو ڈیوینٹی میں کلیم کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا لیکن کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں ہم تو نہیں کہیں گے ہم تو کہیں گے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا یہ کس کو دمکی لگا رہے ہو آپ یہ شیر کہہ کے اللہ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو نا خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا یا تو ایڈ کریں کہ محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا سوائے خدا کے تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں اور بیسیکلی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں یہ کہ نہیں جی نہیں یہ تو خود مفتی منیب رمان صاحب سے میری ملاقات ہوئی بائیس مارچ دوہزار ساتھ کو تو مجھے مفتی صاحب نے ون ٹو ون فارٹی فائی منٹ میری ڈسکیشن ہوئی مجھے کہتا ہے میں تو خود بریلویوں کی محفلناتوں سے تنگ آگئے ہوں شرکیہ شیر پڑتے ہیں بائیس کا واہ جی واہ میں نے کہا کون سا کہتے ہیں یہ جو شیر ہے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا یہ کس کو دمکیاں لگا رہے ہیں یہ مفتی منیب صاحب نے کہا ہے یہ شرکیہ اور کفریہ شیر ہے یہ میں بریلویوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کے عالم نکا ہے اور پھر کہتا ہے یہ ناتے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے موت کا ڈر نہ سناو قبر میں تو حضور تشریف لائیں گے ٹھیک ہے مجھے نہ بتاؤ موت اتنی سخت ہے قبر میں عذاب ہے مجھے یہ نہ سناو یہ کہتے ہیں یہ کفریات کرتے ہیں یہ قبر کا عذاب کس نے سنایا ہے اللہ کے نبی خود ہی تو سنا کے گئے تو یہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ بتاؤ قبر میں کیڑے آئیں گے اگر ایک وائز ممبر پہ چاٹ کے کہتا ہے کہ آخرت کی قبر کی تیاری کرو ورنہ کیڑے کھائیں گے تو یہ اس نے گھر بیٹھ کے بات بتائی ہے یہ کس نے بتائی ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ پھر نبی کو آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں نہ بتاؤ کہ قبر میں کیڑے آئیں گے یہ ہم سہی باتیں نہ کرو یہ باتیں کون کر کے گئے ہیں نبی علیہ السلام تو یہ کس کو دمکیاں لگا رہے ہیں نبی کو گستاقی ہے جامعہ ترمیزی میں حدیث ہے سیدنا عثمانِ غری رضی اللہ تعالیٰ جب بھی قبرستان جاتے اتنا روتے کہ داڑی آنسوں سے تار ہو جاتی اصحاب کہتے ہیں آپ کو تو تین دفعہ جنت کی بشارت ملی بھی ہے انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے بشارت تو سنی ہے لیکن یہ بھی سنے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو اس میں پھس گیا اس کی اگلی منزلیں مشکل در مشکل ہو جائیں گی اور جو اس میں نکل گیا اگلی حسان ہو جائیں گی یار حضرت عمر تو یہ حضرت عثمان تو یہ مطلب لے رہے ہیں اور یہ ہمیں کہتے ہیں نہیں 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 ہم تو قبر میں تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا ہمیں عذاب کی باتیں نہ سناؤ حضرت عثمان کو نہیں یہ باتیں بتاتی اور یہ سارے بابی ہیں کتابی بنو نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگا آپ کہتے ہیں کہ قرآن مسلمان ہے شاید تسلی ہوئی ہے تھوڑی صحیح بلکہ شاید تسلی کی ہو آج کرمندوس ہو بریلوی ہو دیو بندی والی حدیث ہو شیعہ ہو کی ہو بس کتاب بھی سمجھنے ہاتھ ہیں نہیں نہیں مسلم ہی ہے نا آپ کیونکہ لوگ آپ کے بارے میں بھی ویم ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کننے اتری عرصہ سامنے بیٹھا ہوتے تھے کوئی اثر نہیں ہو رہا دسو ہوتے ہیں ان کو میں مسلم ہو مسلم ہے شروع سے مسلم ہے ہوتے ہیں